تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے جیسے جتنی ریمیڈیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ انسٹینٹ ریزرڈ کی ہیں ایک چمچ میں نے آٹے کا لیا ہے آپ بیشن بھی رہ سکتا آپ چاول کاٹا بھی لے سکتی ہیں اس کے بعد کوئی سی بھی بلیچ کریم جو آپ استعمال کرتی ہیں کوئی بھی ہو اس کا آپ نے جس پاوڈر لینا ہے اس کی کریم نہیں لینا یہ ہم قریب آتا چمچ لیں گے آتا ٹی سپون ہم اس میں بلیچ کا پاوڈر لیں گے اگر آپ کی سکن سنسٹیب نہیں ہے تو ایک ٹی سپون آپ لے سکتی ہیں بلیچ کے پاوڈر کا میں یہاں پہ آتا ٹی سپون لوں گے ٹھیک ہو گیا جی ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اور اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں کیونکہ اگر بلیچ کے خصوصی طور پر جو پاوڈر اس کے دانے لگو لگو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کے بعد ایلویرا جیل چاہیے آپ فریش لے لیں تو زبردست ہے کہ اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو میکٹ میں بہت سارے برینڈز کی مل جاتی ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے ایلویرا جیل کیا لیا ہے اب تینوں چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ عید کے لئے ہم سپیشل شیئرنگ جو ہے وہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس اپنے فرنس کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ جن کو کوئی طور پر انسٹینٹ ریزرٹ وائٹننگ چاہیے وہ ان ریمنڈیز پر عمل کر کے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اب ہم نے کیا کرنا ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہمارے پاس دودھ کی بلائی ہے جب ہم دودھ کو بوائل کرتے اس کے اوپر سے جو کریم اترتی ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس میں دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں بٹ آپ کریم لے تو زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے آپ اس میں بلائی آئٹ نہیں کریں تو آپ اس میں دس کترے جو ہے وہ لیمو کا رس ملا سکتے ہیں اور اگر سکن آئلی ہے تو آپ آٹے کے جگہ بیشن کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے اسی میں بتا دیا اب ہم چاروں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور فائنلی ہم نے اس میں ایک چیز اور ملانی ہے جو کہ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے وہ ہم اس میں ملائیں گے سندل وود سندل کی لکی کا پاورڈر آپ کو پنسار سے مل جائے گا بہت آسانی سے ہم نے اس میں آدھا ٹی سپون جو ہے وہ یہ سندل کا پاورڈر ملانے اب بس ہمارا نسکہ بلکل پیار ہے ریڈی ٹو اپلائی ہے تو ہم نے تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر لینے کے بعد سنپلی اپنے گردن کو واش کر لیجے گا نہیں تو آپ دودھ جو ہے وہ کورٹن کے ساتھ تھنڈا دودھ روز وارٹر جو ہے وہ اپنے گردن پر لگائیے اور ہاں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ہاتھوں پاور پہ بھی کر سکتے ہیں بڑھ چہرے پر اپلائی مات کریے اس کو اس میں کوئی ٹینشن کے بات نہیں حالانکہ ہم دیریکٹ بھی جو ہے وہ بلیچ اپلائی کر لیتے ہیں لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے پریشان ہو جانا اور مجھے بہت زیادہ کومنٹس بھی آئیں گے کہ میں ہم چہرے پر کیوں نہیں کر سکتے تو یہ آپ اسے چہرے پر بھی کر لیجے کیونکہ ہم نے اس میں آدھا ٹی سپون جائے بلیچ کا پاورڈر لیے کوئی ٹینشن کے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کوئی بھی اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو آپ کا یہ ماسک بلکل تیار ہے اسے آپ نے جسٹ اپلائی کرنا ہے اور جب ڈرائی ہو جائے اور اگر ڈرائی ہونے کا ویٹ نہیں کرنا تو آپ پچیس منٹ کے بعد اس کو واش کر دیجئے چہرے کے اوپر سے آپ پندرہ منٹ با آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ پیسے بھنیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس آپ تک پاس